تیکنیکل انیلیسز پارٹ ڈویلو اور آج سے ہم اڈوانس لیول کی سٹڈیز سٹارٹ کرنے والے اڈوانس لیول سٹڈیز میں آج ہمارے پاس آ جاتا ہے آڈرو بلوک سب سے پہلے ایزیس جو ہے آڈرو بلوک اس کے بعد ایف وی جی آ جاتا ہے ایس ایم سی میں باقی اور کنسپٹ ہوتے ہیں پر ایک اف سٹکچر ہوتا ہو گیا چینج اف کریکٹر ہو گیا باقی ساری کی ساری وہ آپ اسی سریز میں لرن کر لیں گے کونسی سریز ہے ٹیکنیکل انیلیسز اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ نے چلے جانا ہے ہمارے چینل پہ وہاں پہ آپ کو پلیلیس مل جائے گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آڈرو بلوک سب سے پہلے اس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے ایک پلیلیس پہلے سے بنا ہوئی ہے اس پلیلیس کو جا کے آپ نے ویزٹ کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کونسو ٹاپک کس ٹائپ پہ دیکھنا ہے اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب آپ جو ہمارا ٹیکنیکل انیلیسز کی جو پلیلیس ہے اس میں بھی یہ ویڈیو آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے آڈو بلوک کی پلیلیس کے آڈو بلوک کنسپس میں ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں گے اس میں تھرٹین ویڈیوز ہیں تھرٹین ویڈیوز میں آپ نے اگر بلکو لرن کرنا ہے اگر لرننگ کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ اینڈ بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے بس تین چار بار میں نے بول دیا یہ آڈو بلوک یہ چیزیں آپ نے سیکھ لی آپ کے لئے بیسٹ ہے پہلے میں نے آپ کو بیسک سمجھا دی ٹیکنیکل انیلیسز ہوتا ہے کیا ہے سپورٹ کیا ہوتی ہے ریسٹس کیا ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس باقی انڈیکریٹر آپ نے کون سے یوز کرنے ہیں اب آج سے میں اڈوانس لیول کی سٹڈی بتا رہا ہوں اڈوانس لیول سے مراد ہے اب آپ نے سب سے پہلے آڈو بلوک کو سمجھنا ہے ٹیک ہے اڈوانس لیول کی اب بیسک سمجھا رہا ہوں اڈوانس لیول کی بیسک ہے یہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے آڈو بلوک والی جو پلیلیسٹ ہے دسکرپشن میں اس ویڈیو کو لنک مل جائے گا یا آپ آپ ٹیکنیکل انیلیسز کی جو پلیلیسٹ ہے اس میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو تردیب سے یہ ویڈیوز مل جائیں گی یہ ویڈیوز مل جائیں گے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے what is آڈو بلوک ٹھیک ہے یعنی آڈو بلوک کی definition کے نیچے سے آپ نے start کرنا ہے اس کے بعد میں نے indicator بتایا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ strategies use کر کے یعنی کہ کیسے آپ نے identify کر لینا ہے کہ یہ آڈو بلوک work کرے گی یہ best ہے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے next آپ نے دیکھنی ہے جو اور میں نے strategy بتایا تھی جو میں لحاظ سے best جو strategy ہے وہ یہ والی ہے آپ نے سب سے پہلے آڈو بلوک کی definition سمجھنی ہے آڈو بلوک ہے کیا آڈو بلوک سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے market ایک دم سے continuous ایک دم سے pump کر جاتی ہے وہاں پہ wheels کی منی آ جاتی ہے smart منی آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ آڈو بلوک ہے اب جب بارہ دوبارہ جب price یہاں پہ آئے گی تو price یہاں سے pump ہو گئی یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ یہ strategies دی گئی ہیں تین چار strategies ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے rejection آڈو بلوک کے کیسے trade کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے which type of auto block works properly یہ سارے ہی سارے ہی میں نے یہ چیز سمجھا دی اور یہ آڈو بلوک یہ جو 90% سے بھی زیادہ ہے اس strategy کی accuracy ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لینی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا best time frame آڈو بلوک کے لیے کونسا ہے international trading concept کے لیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسی میں اور آڈو بلوک ایک آڈو بلوک کا ایک اور indicator بتایا اور اس میں setting بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کے بعد ایک بہت سارے members گیا رہے تھے کہ سر اس کو simplify کر دیں کہ آڈو بلوک میں نے 20 minute کی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی یہ آگے آپ دیکھ لیں گے اب یہاں پہ select آپ نے multiple آڈو بلوک میں سے کونسی best select کرنی ہے وہ بھی اب آپ نے select کر لینی ہے اور میں نے آپ کو یہ ہی بتا دیا تھا کہ which آڈو بلوک will not work یہ کی سارے کی ساری آڈو بلوک اس میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہے آڈو بلوک والی آڈو بلوک concept والی وہاں پہ a to z دیکھنی ہے یہ نہیں کہ یہ چیز skip کر دی یہ چیز skip کر دی آپ نے یہ ویڈیوز جا کے دیکھ لینی ہے اگر آپ learn کرنا چاہتے ہیں basic to advance جانا جاتے ہیں تو یہ advance level چیزیں ہیں اور اس چیزوں کو understand کر لینے آپ next میں اس کے لیے اور کوئی ویڈیو یہ تو پہلے میں نے بنائی ہوئی اس میں میں آپ concept دے رہا ہوں آپ نے یہ ویڈیو جا کے دیکھ لینی ہے next میں demand zone پہ لے کر آ جاؤں گا supply zone پہ لے کر آ جاؤں گا fbg وغیرہ اور اس کے بعد risk management وغیرہ psychology وغیرہ وہ چیزیں سمجھا کر اور end پہ دو تین ویڈیوز ہم technique analysis کے course complete کرنے کے end پہ ہم live آ کر ٹوئٹ کریں گے live سے مراد ہے یعنی کہ live میں آپ کے پاس آوں گا اور میں جو ہم نے سیکھا ہے a to z اس کو apply کریں گے support جو سیکھی ہے جو ہم نے indicator سیکھے ہیں اس کے بعد ہم نے auto block سیکھی جو چیزیں سیکھی ہیں fbgc وہ سیکھ کر سارے کے سارے میں آپ کو signal create کرنا live سیکھا ہوگا تب آپ کی جو practice ہوگی وہ complete ہوگی آپ نے اس کو skip نہیں کرنا skip کر دیں گے تو آپ بہت بڑا نقصان کر دیں گے یہ easiest ہے اس کو آپ نے skip نہیں کرنا اور اگر آپ play list میں چلے جائیں گے یعنی کہ اگر اور آپ دیکھ لیں گے دوسری play list جو ہماری technique analysis والی play list ہے اس میں بھی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں بھی یہ ترتیب سے میں یہ ڈال دوں گا اب یہ آپ کو دکھا رہا ہے auto block والی ویڈیوز اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو patterns بغیرہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا patterns بغیرہ تک ویڈیوز تو آگئے ہیں next year 12 part کے بعد میں auto block والی یہاں پہ اس میں add کر دوں گا آپ نے ان کو جا کے دیکھ لینا ہے understand کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اور advance level کی study سے بتاؤں گا جب میں live آگے ہم اس کو expect کریں گے یعنی trade کریں گے تو آپ کے لیے یہ best ہو جائے گا آپ نے اس کو skip نہیں کرنا بار بار اس کو auto block ویڈیوز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جو بنائی ہوئی ہے وہی best ہے ویڈیوز کو آپ نے like کر دینا ہے چینل کو subscribe کر دینا ہے ہمارا telegram جوائن کرنا تو telegram چینل لنک آپ کسی ویڈیوز کو description مل جائنا ہے اور اگر bell icon کو press کرنے تاکہ اور ویڈیوز جو آئے ہیں آپ کے پاس سب سے bell notification آ جائے